اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں مرچے کا اچار جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آپ ویڈیو کو پورا لاس تک ضرور دیکھئے گا یقین مانی آپ کو یہ اچار بہت زیادہ پسند آنے والا ہے گھر کی کچھ سمپل سی مسالوں سے ہم نے اچار کا مسالہ بنایا اور یہ اچار اتنا زیادہ بڑھیا بنا ہے کہ آپ کو یقین ہی ہوگا کہ آپ نے گھر میں بنائے اور ہاں اس اچار کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے سالوں سال سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو اچار بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اچار کا مسالہ جس کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہے قریب چار ٹیبل سپون سوکھی دھنیا چار ٹیبل سپون سوف اور ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے یہاں پر میتھی ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن لی ہے اور آٹھ سے دس لی ہے سوکھی لال مرچ اور ون ٹی سپون یہاں پر ہم نے حلدی پاوڈر لیا ہے تو ان سبی چیزوں کو ہم لو فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے اور فرنس اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کیسے آپ لو فلیم پر بھونیں کیونکہ ہمیں جو یہ مسالے ہیں ان کا بہت اچھا سا ذائقہ چاہیے ان کا روما بہت اچھا سا چاہیے تو ان کا فلیور کھل کے تب ہی آئے گا جب آپ انہیں لو فلیم پر بھونیں گے جب تک مسالہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم یہاں پر میرچوں کو کاٹ لیں گے فرنس یہاں پر ہم میرچے کو کاٹ کر اس کا اچار بنا رہے ہیں اگر آپ پورے میرچے بھر کے بنانا چاہیے ہیں تو اس طرح سے کٹ لگائیں اور مسالے کو تیار ہونے کے بعد اس کے اندر اچھی طرح سے بھر کے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم بنائیں گے میرچے کے پیس کر کے اسے اچار جو ہے وہ تھوڑا ضائع نہیں ہوتا ہے اور آپ اگر چاہیں تو تھوڑی کانٹیٹی میں بھی ایک بار میں نکال سکتے ہیں تو آپ اگر چاہیں پوری میرچوں کا اچار تو آپ ہمیں کمنٹ سوکس میں ضرور بتائے گا ہم آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کریں گے یہاں پر ہم نے میرچوں کو اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور ویڈیو کو پورا لاس تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ یہ اچار آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ بلکل انڈین اسٹائل اور بلکل جو ویلیج اسٹائل کا اچار ہے یہ ویسا بنا ہے بہتی ٹیسٹی ذائکے دار ہے اور سالوں سال آپ اسے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے سرسوں کا تیل اچار بنانے کے لیے آپ کو سرسوں کے تیل کا ہی یوز کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ تیل لیا ہے اور یقین وانی ہے ہاف کپ تیل سے آپ آرام سے ہاف کے جی مرچے کا اچار بنا سکتے ہیں اور یہ تیل آپ کو زیادہ ہی لگے گا تو یہاں پر ہم نے آدھا کپ تیل لیا ہے اچھی طرح سے اسے گرم کیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے رائی رائی کا فلیور اچار میں بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے رائی لی ہے اگر آپ کو پیلی رائی مل جائے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس کا ذائقہ اور بھی اچھا آتا ہے یہاں پر ہم نے یہ موٹی سوف لی ہے اسے تھوڑا سا ہم ایسے ہی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے ہنگ ہنگ کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اچار میں تو آپ ہنگ ضرور ایٹ کریں آپ کو اگر ہنگ پسند ہے تو تھوڑی سی زیادہ ہی رکھیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر ان چیزوں کو ہلکا سا چھٹکنے دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم جو مرچے ہم نے کاٹ کے رکھیں اسے ایٹ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیل میں مرچے کو ایٹ کر دیا ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم مرچے کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں ابھی مسالہ ایٹ نہیں کریں گے آپ اچار بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اچار بنائیں تو اس طرح سے تیل میں پہلے مرچے کو بھون لیں اس طرح سے بھوننے سے جو آپ کا اچار ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ جتنے بھی دن چاہیں اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ کی مرچوں میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے اور کچھا پن رہتا ہے تو اس سے اچار خراب ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تیل میں مرچے کو ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا یہاں پر ہم نے نمک دالا ہے یہاں پر ہم نے قریب ون این ہاف ٹیسپون نمک یوز کیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں ایٹ کریں اور پھر اس کے بعد قریب پانچ منٹ ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ہم مسالہ ایٹ کریں گے تو جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس پائنٹ پر ہم آدھا مسالہ ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ضرورت کے مطابق باقی کا مسالہ بھی ایٹ کر لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے مسالہ ایٹ کیا اور مسالہ ایٹ کرنے کے بعد آپ غور کریں گے کہ جو تیل ہے وہ اگدم سے کم لگے گا تو اس لئے ہم نے مسالہ کو بعد میں ایٹ کیا ہے تاکہ تیل میں مرچے اچھی طرح سے بھون جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہمارے مرچے مسالے کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں تھوڑا سا یہاں مسالہ کم لگ رہا ہے اس لئے ہم نے جو مسالہ بنایا تھا اسے ہم پورا ہی یہاں پر ایٹ کر لیں گے فرنس یہ ریسپی بہت زیادہ ایزی ہے یہ مرچ کا اچار بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یقین مانی آپ ایک بار اگر اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کمنٹس ضرور کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیلیشیز بنتا ہے اور بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ سا اچار آپ بنا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے کھٹا کرنے کے لئے ہم نے اس میں سرکے کا یوز کیا ہے اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرکہ اچار میں اٹ کرنے کے بعد اچار کی جو شیلف لائف ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے تو آپ اگر چاہیں تو یہاں پر آپ نیمو کا رس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سرکہ اٹ کرنے سے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسالے کے ساتھ ہم نے بہت اچھی طرح سے اسے بھون لیا ہے مرچوں کو اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا خوبصورت کلر آ چکا ہے اور مسالہ پر اس کے وقت آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں بہت زیادہ باریک نہ پیسیں کیونکہ تھوڑا سا دردرہ مسالہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے تیل بھی یہاں پر آپ کو کافی کم دکھ رہا ہوگا کیونکہ مسالہ کے ساتھ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں سرکہ ایٹ کریں گے فرنٹس آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے ایٹ کر دیا ہے سرکہ تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ سرکہ لیا ہے آپ کو اگر کھٹا زیادہ پسند دیں تو آپ تھوڑا سا اور ایٹ کریں لیکن یہاں پر ہاف کپ سرکہ کافی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر ٹیکچر اور بہت زیادہ لا جواب سرکہ ایٹ کرنے کے بعد جو خوشبو آتی ہے یقین مانیے آپ کا دل اسی سے ہی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ذائقیدار بنیا ہے اور سرکے کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جو مسالے ہم نے گھر میں تیار کیے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اچار بنانے کے بعد کئی گھنٹے تک آپ کی کیچن سے یہ خوشبو نہیں جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے خوبصورت سے لا جواب سے ہمارے مرچے تیار ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس اچار تیار ہیں انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی تھانکس ور ووچیں